ہمارے دیش بھارت میں انگریزی شاسن کے دوران بہت سے آلی شان ہوتلز کا نرمان کروایا گیا تھا جس کا استعمال بریٹش ادھیکاری اور وائسرائے دوارہ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ انگلینڈ سے بھارت گھومنے آنے والے انگریز بھی انہی ہوتلوں میں رکا کرتے تھے حالانکہ آزادی کے بعد یہ پرکریہ بند ہو گئی لیکن وہ ہوتلز آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں جن میں سے کئیوں کو ہیریٹیج گھوشت کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ ہوتلز کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس دوران بنائے گئے بہت سے ہوتلز آج اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنے ڈرامے انوبہوں کے لیے جانے جاتے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ ان ہوتلز میں بھوٹ پریتوں کا سایہ ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور رہیسے کی پڑتال میں ہم آپ کو بھارت کے ان ہوتلز کے بارے میں بتائیں گے جو آج بھٹکتی ہوئی آتماؤں کا اڈہ بن چکے ہیں مورگن ہاؤس پشچنگ پنگال میں کلیمپونڈ نامک ہیل سٹیشن پر ستھت ہے اس ہوتل کی سنرچنا آسکر وائل کی پرسید کتاب دکینڈر ویلے گھوست کے محل سے بہت حد تک میل کھاتی ہے یہ ہوتل بھارت میں انگریزی شاسک کے دوران بنایا گیا تھا یہ ہوتل جتنا پرانا ہوتا گیا اس سے رہیسے میں کہانیاں جڑتی چلی گئیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس ہوتل پر کسی بھٹکتی آتمہ کا سایا ہے اور یہاں رکنے والے لوگ کئی عجیبوں قریب گھٹناوں کی شکایت کر چکے ہیں یہ بنگلہ سال 1930 میں ایک بریٹش ادھیکاری جارج مورگن دوارہ بنوایا گیا تھا لیکن ان کی پتنی لیڈی مورگن کی مرتیوں کے بعد یہ بنگلہ ویران ہو گیا مانا جاتا ہے کہ یہاں پر لیڈی مورگن کی آتما بھٹکتی ہے بریج راج بھون راجستان کے کوٹا شہر میں ستھت ہے اس ہوتل کا اتحاس بھی بھارت میں انگریزوں سے جڑا ہوا ہے اس بھون میں کسی زمانے میں میجر چارلز برٹن نام کا ایک بریٹش ادھیکاری رہا کرتا تھا جس سے اس بھون کی رہسے میں کہانی جڑی ہے اس بھون کا نرمان انیسوی شتابدی کے دوران کروایا گیا تھا جسے بعد میں ایک ہیریٹیج ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا اتنے سال بیچ جانے کے بعد بھی یہ ہوتل کافی اچھی حالت میں ہے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ اس ہوتل سے کئی رہسے میں کہانیاں جڑتی چلی گئیں مانا جاتا ہے کہ سال اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے دوران چارلز برٹن اور ان کے پریوار کی اسی ہوتل میں ہتیا کر دی گئی مانا جاتا ہے کہ یہاں آج بھی میجر چارلز کا بھوت بھٹکتا ہے جانکاروں کے انسار آدھی رات کے دوران یہاں پر کئی انہونیاں گھڑتی ہیں مہاراشتہ کے لونہ والا میں ستت راجکرن ہوتل اپنے دراؤنے انبھووں کے قارن کافی زیادہ چرچہ میں ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس ہوتل کے ریسپشن کے پیچھے کونے میں ایک کمرہ ہے جہاں کسی پریت کا سایا ہے اس لیے یہ کمرہ باقی کمروں کی طلع میں زیادہ تر کھالی رہتا ہے اس کمرے میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا کئی گراہک یہ شکایت کر چکے ہیں کہ اس کمرے میں رات کو سوتے سمیں کوئی ادرش شکتی ان کی چادر کھینچ لیتی ہے اور اس کے علاوہ رات کے دوران یہاں رہسے میں نیلی روشنی بھی دیکھی جاتی ہے ان عجیب و غریب گھٹناوں نے اس ہوتل کو چنندہ پریتوادی ستھانوں میں شامل کر لیا ہے دوستوں اب تک بتائے گئے سبھی بھوتہا ہوتلوں میں ممبائی میں ست تاج ہوتل کے پیچھے بھی کئی رہسے میں کہانیاں جڑی ہیں اس ہوتل میں رہنے آئے سیلانی اور کام کرنے والے کرمچاریوں نے یہاں پر کئی عجیب و غریب گھٹناوں کا انبھف کیا ہے اس ہوتل کا ڈیزائن ایک بریٹش واسطوکار و اے چیمبرز نے تیار کیا تھا مانا جاتا ہے کہ وہ ہوتل کا بلوپرنٹ تیار کر کے انگلینڈ چلے گئے تھے لیکن جب وہ واپس یہاں آئے تو دیکھ کر چونک گئے کہ ہوتل ان کے دوارہ نردھاری دشا کے الٹا بنایا گیا ہے یہ سب دیکھ کر اس واسطوکار نے ہوتل کی پانچویں منزل سے کوت کر آتما ہتیا کر لی اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ اس ہوتل میں آج بھی چیمبرز کی آتما بھٹکتی ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے